اسلام علیکم میں ہے تنویر احمد آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو بڑی انفارمیٹڈ ہونے والی ہے ویڈیو سکپ نہ کیجئے یہ مکمل دیکھئے یہ میرے پاس جو آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے میں یہ سٹوپ جو پڑا ہوا ہے یہ اکثر گھر میں آپ کے گھر میں بھی ہوگا چھے کے جی سے لے کر چار کے جی آٹھ کے جی تک سنٹر میں یہ استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ جیٹ نظر آ رہا ہے بلکل چھوٹا سا یہ جیٹ جو ہے نا یہ اس کے اندر ایک بریک سی واشن لگی ہوتی ہے اس طرح کی اور اس کو چین کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اکثر گھر میں یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے یہ پرزہ ہونا چاہیے اس کو الکی بولتے ہیں کیونکہ اس کی مدر سے یہ اوپن ہوتا ہے اور اس کو چین کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر آپ جب اس کو آگ لگاتے ہیں تو اس کے نیچے بھی سارے ادھر آگ پھی جاتی ہے اس کی بسکلی میں یہ وجہ ہے کہ یہ پرزہ جو ہے نا اس کے اندر واشن ہوتی ہے نیچے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ آگ پھیلتی ہے جو نہایتی ہترناک کام ہوتا ہے تو آج آپ کو میں ایزی بلکل بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو میں اس کے ساتھ اس کو اوپن کر کے چین کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں پھر آپ کو ایک اور آسان سا میں جو نا وہ طریقہ بتا دوں گا تاکہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ اس طریقے سے بھی اس کو چین کر سکتے ہیں لیکن فلال آپ اگر اپری لازمی چین کریں کیونکہ یہ نہایتی ہترناک کام ہوتا ہے اس کو لازمی چین کرنا چاہیے ہفتے بعد جب بھی آپ گیس فل کراتے ہیں اس کو لازمی چین کروائیں کوئی زیادہ ٹائمن لگتا ہے دو ایک ڈیٹ منٹ لگتا ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں آکر ویسے پہلے بھی کر سکتے ہیں تو چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اس کو اوپن کر کے واشل کو کیسے چین کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیٹ لگا ہوا ہے یہ جو اس کے اندر لگا کی اس کو پکڑ کے ذرا تھوڑا پوش کر کے اس طرح دبا جیس کو اوپن کریں گے یہ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جالیہ لیدہ ہو گی ہے تو ہمارا جو جس پہ واشل لگی ہوئی ہے نا وہ بالکل ادر سے لیدہ ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم یہ سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جیٹ ہے جس کے ذریعے گیس جو نا وہ جالی کی طرف جاتی ہے اور فلیم بنتا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں نا اب روٹ جو نا یہ واشل لگی ہوئی اس کو ہم اس روطار کے یہ دیکھیں کافی غراب ہو چکی ہے تو یہاں سے پھر لیگری سٹارٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم ابھی اس پر واشل کو ادھر نہیں ہے ہمارے پاس پڑی اس کو لگائیں گے اس طرح دیکھ کو جس طرح اتا رہا ہے اس طرح لگانا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بالکل آسان طریقے سے آپ نے یہ بات کو سمجھ لینا ہے اور اس کو ویسے ہی اچھا اس کی یہ ایک بات اور بتا دوں آپ کو ان کی دو ساڑے ہوتی ہیں ایک یہ جس کی مدد سے آپ نے کھول لیا ہے یہ پیچھے جگہ بنی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہے یہ ٹھیک ہے ایک سائیڈ یہ جیٹ والی جہاں سے گیس آہ اس کو کے پاس جاتی ہے تو اس کو ہم نے نیچے کی طرف لکھنا ہے اس طرح لگا کے ہم نے آہ یہ جالی کی فیٹنگ اس طرح ہم نے کر دینی ہے اس کو پیچھے ہینڈ سے ہم نے ہاتھ لگا کر میں اس طرح پکڑ کے بس اس کی جو ایجسٹمنٹ ہے وہ صحیح طریقے سے ہونے چاہیے تاکہ اس کی چوڑی جو ہے نا وہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے ابھی اس طریقے سے اس کو لگا دیا اور اسی پرزے کی مدد سے ہم نے اس کو ٹائڈ کرنا ہے ابھی یہ دیکھیں آہ اس طرح بلکل یہ ٹائڈ ہو کر چینج ہو گیا یہ اتنا سا کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ گھر میں جب چاہیے دس وقت دو بھی کر سکتے ہیں ابھی یہ خطرے سے باہر ہو گیا کیونکہ اس کی ابھی جو چینج ہو گئی ہے اس کے علاوہ ابھی دوسرا جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آہ وہ بلکل آسان ہے بلکل آہ یعنی کتنا مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں اس کی مدد سے یہ آپ کے پاس یہ تو لازمی گھر میں ہوتی ہے چنٹی روہ مڑی ہوتی ہے اس کی ربٹ کو پکڑ گئے نا اس طرح آپ نے اٹھا لینا یہ دیکھیں یہ جو واشل ہے نا یہ باہر آگی ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو دوسری کو کیسے ڈالنا ہے وہ تو ہم نے نکال دی ابھی اس کے اندر یہ دیکھیں واشل میرے پاس دوسری پڑی ہوئی اس کو لگا کے اس طرح آہ یہ اسی کی مدد سے بلکل آسان طریقہ ہے بلکل مشکل نہیں ہے بلکل آسان سے دیکھیں یہ اس طرح اس کو لگا کے اس کے اندر یہ اس کی فیٹنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دو طریقے میں نے آپ کو بتائیں ایک طریقہ اس کی مدد سے اگر یہ ازارہ آپ کے پاس نہیں ہے یہ لوہے کائل کی آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس یہ تو اس کے علاوہ کوئی بھی نوکدار چیز آپ لے کے اسے استعمال کر کے آپ یہ بلکل آسانی سے نکال سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی انفرمیشن ویڈیو ملتی رہیں گی چینل کو سسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں الل اللہ حافظ